دیکھیں جی یہ ملز کی سیچویشن پہ کیونکہ دو ہزار میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے ٹھیکے کے علاوہ خرچہ ہے اس کا پاریکڑ کا تو جیسے ہی ہمیں محسوس ہوا کہ ہم تھوڑا سا نفع میں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ملز کے حوالے کر دیں گے ہماری نہیں ہے ہے تو یہ ملز کی جی اسلام علیکم محمد جان کیا حال ہے والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد جان میں آپ کو صبح سے دیکھ رہا تھا کہ آپ مکہی کے اردگرد گھوم رہے تھے تو مکہی آپ کی یہ الحمدللہ کٹھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی آپ نے سٹور کی ہوئی ہے تو محمد جان آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مکہی کا سٹور کرنے کے لیے کن کن مسائل کا ساونا کرنا پڑتا ہے دیکھیں جی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کٹھی ہو جاتی ہے کٹھی ہو کے اب اس کو کور کرنا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ بارش کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور کور کرنے سے اس کے اندر ہیٹ بھی جمع ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ ترپال کا بہت بڑا مسئلہ جو اس بار سامنے آیا ہے ترپال یہ ہم کوئی اچھی کوالٹی کی ہمیں نہیں ملی اور یہ مہگائی کی وجہ سے ہم نے لے لی ہے یہ تقریباً سولہ ہزار پر کی ترپال آئی ہے یہ چھتیس بائی چالیس کی آئی ہے یہ جو اوپر پڑی ہے سارے یہ اوپر جو پڑی ہے تو یہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ رات کو تھنڈی ہوتی ہے نا موسم کے ساتھ تھنڈی ہونے کی وجہ سے جو اس کی اندر والی ہوا کے اندر نمی ہے نا اچھا وہ پانی بن کے اس ترپال کے ساتھ لگ جاتی ہے نیچے سے نیچے سے اچھا تو جس وقت وہ نمی ساتھ لگتی ہے تو وہ ظاہر ہے پھر اس سے وہ بہرحال وہ نمی ٹپکتی ہے چلیوں پر وہ چلیاں گلی ہو جاتی ہیں تو یہ جو مسئلہ ہے یہ درپیش ہوا ہے تو یہ اب ہم نے اُلٹی کر کے یہ ڈالی ہے اچھا کہ یہ نمی والی سائد ہم نے اوپر کی ہے اچھا تو صبح کو جس وقت یہ اوپر والی نمی ہم ظاہر ہے رات کو تو یہ مزید گلی ہوگی تو جس وقت یہ صبح کو ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ خوشک ہوگی ہے تو ہم اس کو اُلٹ کے اب کل کو جو نیچے سائیڈ ہے وہ اب اوپر ڈالیں گے تو آپ نے مکعی کتے دن سے سٹور کی ہوئی یہاں پر یہ مکعی کو تقریباً یہ جب سے دھنڈے شروع ہوئی ہے نا تقریباً ایک ماہ ہو گیا ہمیں سٹور کی ہوئے تو یہ جو آپ نے ترپال لیا ہے اس کا مین بینیفیٹ جو تراصل ہے کون سا یہ مجھے بتائیے گا آپ اس کا مین بینیفیٹ یہ ہے کہ جو آپ کی فصل ہے یہ کور رہتی ہے بارش اگرہ سے تو یہ میں نے سنے کہ مکعی جو اے ملہ کے ہیٹ کی وجہ سے نیچے سے کچھ ٹیمری بھی ہوتی ہے جی اگر مکعی میں تھوڑا گیلہ پانو یا اوپر سے پانی ٹپک جائے تو وہ وہاں سے اگ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ڈھیر میں پڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر مطلوبہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے نہیں میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہوں گے یہ ڈھیر کیسے کلیں پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں گے اوپر تک میں لگاوا ڈھیر نا یہ نیچی کی طرف ہے اس کو تو ہوا لگ نہیں سکتی جی جی وہ اگر خوشک ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا اچھا اگر وہ خوشک نہیں ہوگی تو ہم یہ ایسا کریں گے نا کہ اس کو اب ایک بار ہم نے جیسے یہ موسم کھلے گا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اپنا دوپے نکلیں گی تو ہم ایک بار پھر اس کو کھلوا دیں گے اچھا اس کو کھلوا دیں گے جو اس کے اندر نمی ہوگی مزید وہ ویپوریٹ ہو جائے گی اچھا تو اس کے بعد ملز کی صورتحال کے مطابق پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا تو کتنے دن ہو گئے آپ کا سٹوٹ کی اگر مکرے کو یہ ایک ماہ ہو گیا تقریبا تو ایک ماہ اس کو باہر ہی پڑی ہوئی ہے ایک ماہ سے باہر ہی پڑی ہوئی ہے تو تقریبا آگے کتنے دن ہو رہا تھا آپ کو سٹوٹ کرنے کا دیکھیں جی یہ ملز کی سیچویشن پہ کیونکہ دو ہزار میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے ٹھیکے کے علاوہ خرچہ ہے اس کا پارکڑ کا تو جیسے ہی ہمیں محسوس ہوا کہ ہم تھوڑا سا نفع میں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ملز کے حوالے کر دیں گے ہماری نہیں ہے ہے تو یہ ملز کی ہم تو صرف اس کو سبھال کے بیٹھے ہیں محمود جانب بہت شکریہ آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا بہت شکریہ اسلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ